اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج اور معاشرے میں ہر انسان کا ایک دوسرے سے لین دین رہتا ہے اسلام ضرورت پر قرض لینے سے منع نہیں کرتا اور قرض دینے والے کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بھی آئی ہیں اسلام اس بارے میں بہت ساری چیزیں وضاحت کرتا ہے ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے کسی کو قرض دیا اس کے لیے ہر دن ایک صدقے کا ثواب لکھا جائے گا جب تک قرض واپس نہ دے دیا جائے سماج میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے قرض لیتے تو ہیں لیکن واپس لوٹانے میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں اسی بات کو مت دے نظر رکھتے ہوئے آج ہم لے کر آئیں اسلام کی عدالت میں ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہو رہا ہے وہ ہے قرض کی عدائیگی میں آسانی کے لیے وظیفہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں صاحب اس ویڈیو میں ایک مقروض انسان کا واقعہ بتا رہے ہیں وہ مسجد میں روتے ہوئے بیٹھا تھا ایک ولی کا گزر ہوا تو انہوں نے اپنے قرض کا معاملہ بتایا تو ولی صاحب نے ایک وظیفہ بتایا اگر اسے آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کہاں سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا وہ دعا یہ ہے جب اللہ کے بندے نے اس دعا کو اپنی زندگی میں نافذ کیا تو اس دعا کی برکت سے قرض ادا ہو گیا ناظرین یہ وہ دعا ہے جس کو صاحب نے بتایا آئیے کرتے ہیں اس کی جاج پڑھتا لے چلتے ہیں اس کو اسلام کے عدالت میں ناظرین اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلیں ان کے طور طریقے اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ صحابہ اکرام کی طرح اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناو جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا کرتے تھے آپ بھی اسی طرح سے عمل کرو ناظرین جب میں نے اس دعا کو احادیث کے ذخیرے میں تلاش کیا تو یہ وظیفہ مجھے کہیں نہیں ملا یہ دعا نہ ہی اللہ نے سکھائی ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پر خود قرض لیا کرتے تھے لیکن آپ نے ایسی کوئی دعا یا وظیفہ کا ورد کیا ہو ایسا کہیں نہیں لکھا ہے صحابہ ایک دوسرے سے قرض لیندین کیا کرتے تھے لیکن کبھی بھی یہ دعا کسی صحابی نے نہیں پڑھی ہے ہاں اس کے برعاکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے سنن ترمزی کی روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھائی اور کہا کہ اگر تیرے پاس پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو آپ کی جانب سے اللہ اسے عدا کر دے گا آپ نے دعا سکھائی اے اللہ تو ہمیں حلال دے کر حرام سے کفائیت کر دے اور اپنے فضل سے رزق مال دولت سے نواز کر اپنے سوا کسی اور سے ماغنے سے بینیاز کر دے ناظرین آپ یہ دعا پڑھیں جس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈگر پر چلیں گے تو اللہ آپ کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرے گا ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ جو ویڈیو میں صاحب قرض کی دعا بتا رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے خود کا گڑھا ہوا ہے جس کے پڑھنے سے بچنا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا موجود ہو تو دوسری دعا جو خود کی بنائی ہوئی ہے ان دعاوں کا احتمام کرنا سراسر غلط ہوگا نبی کے تعلیم کے ساتھ نائنصافی ہوگی ناظرین آخری بات جب بھی آپ کسی سے قرض لیں تو واپس کرنے کے نیت سے لیں اور قرض کی آدائیگی میں آسانی کے لیے اللہ سے دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم قرض لو تو واپس کرنے کے نیت سے قرض لو تو اللہ قرض کی آدائیگی میں تمہاری مدد کرے گا اور اگر واپس کرنے کے نیت نہیں ہوگی تو اللہ ایسے شخص کو حلاک کر دے گا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی رکھی اپنا خیال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی